بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ان تین روایتوں سے متعلق سوال ہے ان تین روایتوں کو بہت زیادہ بیان کے جاتا ہے علماء کے درمیان میں بھی مشہور ہیں یہ روایتیں اور عوام کے درمیان میں بھی مشہور ہیں اور لوگ ان کو حدیث کہہ کر ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں لیکن کیا یہ حدیث ہیں واقعیتاً تو ایک ایک کر کے ان روایتوں کو دیکھ لیتے ہیں پہلی جو روایت ہے وہ اس طرح سے بیان کی آتی ہے کہ علماء امتی کا انبیائی بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں تو اس کو حدیث کہہ کر بیان کر آتا ہے تو در حقیقت یہ حدیث نہیں ہے اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا جائز نہیں ہے دعلم دیوبن کے فتوے میں ہے سوال کیا گیا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے معنی دھیں کیا یہ حدیث صحیح ہے جواں میں لکھا گیا ہے کہ یہ روایت بے اصل ہے کسی معتبر کتاب میں یہ روایت موجود نہیں ہے پھر اس کے بعد علماء جلال الدین سیوٹی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ لا اصل لہو کہ کوئی اصل نہیں ہے اس روایت کی ایسے یہ حافظ ابن حجر اسقلان رحمت اللہ علیہ اور دیگر اہل علم کے حوالے سے بھی سراحت کی گئی ہے کہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے اور مزید فتوے کے اندر لکھا گیا ہے کہ البتہ ایک اور جو روایت ہے تو یہ تو معتبر روایت ہے ابو داود کے اندر ترمدی میں مسلم احمد اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے برحال علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل یہ حدیث نہیں ہے اس لئے اس کو حدیث کہہ کر بیان نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد اگلی روایت ہے نوم العالم افضل من عبادت الجاہل کہ عالم کا سونا جاہل کی عبادت سے افضل ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ عالم کا سونا عبادت ہے نوم العالم عبادت بہت اس کو بیان کرتے ہیں کہا کرتے ہیں کہ عالم کا سونا تو عبادت ہے اگر عالم سو بھی رہائے تو تب بھی عبادت کے اندر مشغول ہے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو یہ بھی در حقیقت حدیث نہیں ہے اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا جائز نہیں ہے یہ جو کتاب ہے غیر معتبر روایت کا فنی جائزہ اس میں اولا تو حوالے ذکر کیے گئے ہیں کہ کن کن کتابوں کے اندر یہ روایت نقل ہوئی ہے پھر اس کے بعد اہل علم نے جو گفتو کر رکھی ہے ان روایتوں کے اوپر اس روایت کی سنت پر اس کو ذکر کیا گیا ہے پھر اس کے بعد خلاصے کی طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ اہمہ سابقین کے کلام سے صراحت و اشارت ثابت ہوا کہ یہ روایت نوم العالم عبادت سندن ان الفاظ سے نہیں ملتی ہے حتیٰ کہ ملالی قاری رحمہ اللہ نے صاف لفظوں میں فرما دیا ہے کہ یہ روایت ان لفظوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس لئے ان لفظوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاب سے بیان کرنا درست نہیں ہے اس کے بعد اگلی روایت ہے موت العالم موت العالم عالم کی موت عالم کی موت ہے عالم کا مر جانا ہے بہت اس کو بھی بیان کر جاتا ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو بڑی بڑی ہیڈنگ لگائی جاتی ہے حدیث کہہ کر لوگ اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت یہ بھی حدیث نہیں ہے کسی کا مقولہ ہو سکتا ہے اور یہ بات فی نفسی ہی درست ہے کہ عالم کا اگر انتقال ہو تو بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے اور دوسرے الفاظ کے اندر روایتیں بھی موجود ہیں لیکن خاص ان الفاظ میں موت العالم موت العالم حدیث نہیں ہے اس لئے ان الفاظ کے ساتھ حدیث کہہ کر بیان نہیں کرنا چاہیے غیر معتب روایت کا فرنی جائزہ اس کے اندر ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود بذکور الفاظ کے ساتھ سند انتہال ہمیں یہ روایت نہیں مل سکی ہے اور جب تک اس کی کوئی معتب سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاب سے بیان کرنا درست نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام اور واقعہ ہی منصوب کیا جا سکتا ہے جو معتب سند سے ثابت ہو ایسے دارل الفاظ کے اندر ہے کہ یہ حدیث تلاش بسیار کے باوجود نہیں ملی ہے حدیث نہیں ہے کسی کا مقولہ ہو سکتا ہے تو ایک صاحب نے معلوم کیا تھا تو سردس جو کچھ محسر آیا میں نے اسے نقل کر دیا ہے امید ہے کہ بات وعدے ہو گئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ